پاکستان کے انڈسٹریل سیکٹر پاکستان کی کوئی ایسی کمپنی نہیں تھی جس نے کسی دوسرے ملک کے اندر سرمایہ کاری کی اور اس ملک سے پیسہ کمایا ہو تو اس حوالے سے پاکستان کی یہ پولیسی نہیں تھی پاکستان کے اندر ایک میڈیم سکیل انڈسٹری تھی جو ریوائب کر رہی تھی لیکن پاکستان کی ایک سپورٹ انڈسٹری نہیں تھی لیکن اب فوجی فرٹیلائزر نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ افریقہ کے اندر ایک بہت بڑا فرٹیلائزر کا پلانڈ لگایا جائے گا کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جو افریقہ ہے اس کے اندر بھی اگریکلچر ایکٹیوٹی بہت زیادہ ہوتی ہے اور وہاں پر کوئی ایسا سیٹ اپ نہیں ہے تو پاکستان اس ایم پہ چلا ہے کہ افریقہ کی جو انٹرنیشنل مارکیٹ ہے اس کو ٹارگٹ کیا جائے اور پاکستان کے ریوینیو میں زیادہ سے زیادہ اضافہ کیا جائے کیونکہ اس حوالے سے یہ بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے کیونکہ اب سے پہلے پاکستان کی ایسی کوئی کمپنی نہیں تھی جو بیرونی سرمایہ کاری کے اندر یا انٹرنیشنل ٹریڈنگ کے اندر آ سکے لیکن فوجی فرٹیلائزر کمپنی پاکستان کی سب سے بڑی فرٹیلائزر کی کمپنی ہے تو اس نے اپنی سرمایہ کاری کرنے کا فیصلہ کی ہے اس کے بعد یہ ہوگا کہ پاکستان وہاں پر اپنے پروڈکشن پلان لگائے گا اپنی انڈسٹری کو شفٹ کرے گا اور وہاں پر زیادہ زیادہ اپنی سیلز کو بڑھائے گا تاکہ پاکستان کو بھی فائدہ ہو اور افریقہ کو بھی فائدہ ہو تو اس حوالے سے یہ بہت اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے کہ پاکستان افریقہ کے اندر انویسمنٹ کر رہا ہے اور اسی طرح سے پاکستان کی جو دوسری فرٹیلائزر کی انڈسٹری ہے یا لوکل منفیکچننگ کی انڈسٹری ہے وہ بھی آہستہ آہستہ افریقہ کا روح کر رہی ہے کیونکہ پاکستان ایک ویجن پر چلا ہے کہ لوک افریقہ لوک افریقہ کا ویجن یہ ہے کہ پاکستان اپنے تمام جو انویسمنٹ ہے وہ افریقہ میں کرے گا جس کی وجہ سے افریقہ سے ایمپورٹ بھی بہتر ہوں گی پاکستان کی اور ایکسپورٹ میں بھی اضافہ ہوگا اور ہم یہ بھی جانتے ہیں ایک جو افریقہ ہے وہ آہل کے حوالے سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اب تو ہم جو تیل ہے اپنا سعودی عرب سے ایران سے یا باقی ملکوں سے لیتے ہیں تو افریقہ کے اندر بھی آہل کے بہت بڑے بڑے ریزرم ہیں تو اس حوالے سے اگر یہ ڈیولپمنٹ کامیاب ہو جاتی ہے تو پاکستان کے اندر آہل کی امپورٹ میں بھی بہت زیادہ ہیلپل ثابت ہوگا اور انڈسٹریل ریوائیول بھی ہوگا اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو پاکستانی فرمز جو ہیں وہ انٹرنیشنل ایکسپوئیر ہوگا انٹرنیشنلی اس فرم کی اگر پرفومنس اچھی ہوگی تو پاکستان دوسرے بھی جو بڑے بڑے ایگری کلچر کنٹریز ہیں اس کے اندر سرمایہ کاری کر سکے گا جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر بہت زیادہ پیسہ آئے گا کیونکہ کوئی بھی کمپنی جب لوکل لیول پر منفیکشنگ کرتی ہے اس کا تو ایک ملک کو فائدہ ہوتا ہے لیکن اگر کوئی بھی کمپنی انٹرنیشنل لیول کے اوپر انویسمنٹ کرتی ہے اپنی پروڈکشن کرتی ہے تو پوری ملک کی اکانومی کو اس کا فائدہ ہوتا ہے اور ریوینو جنریٹ کر کے دیتی ہے تو اس حوالے سے یہ بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے اور بہت اچھا فیصلہ ہے اس حوالے سے فوجی فرٹیلائزر کمپنی کا کہ وہ وہاں پر انویسمنٹ کرنے جا رہے ہیں اور اپنی جو ایک فرٹیلائزر کی انڈسٹری ہے اس کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں اور پاکستان کے اندر یہ بہت اچھی بات ہے کہ پاکستان کی جو فرٹیلائزر ہے وہ دنیا کے مقابلے میں بہت اچھی فرٹیلائزر ہے اور کم قیمت پر ملنے والی فرٹیلائزر ہے تو اس حوالے سے افریقہ کو بھی بہت زیادہ فائدہ ہونے جا رہا ہے اور پاکستان کو بھی اور جو انٹرنیشنل فرٹیلائزر انڈسٹری ہے اس کے اندر بھی ایک کمپیٹیشن کا بہت زیادہ رجحان پیدا ہوگا اس انویسمنٹ سے ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان کی جو باقی انڈسٹریز ہیں وہ بھی اسی طرح بڑے بڑے سیکٹرز میں انویسٹ کریں گی اور پاکستان کی ایکونومی کو بوسٹ دیں گی انشاءاللہ تو ویڈیو کو انٹرک دیکھنے کا شکریہ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کریں شکریہ